موسیقی بانک کو ہدایت کی کہ وہ ترقیاتی عمل کی مونیٹرنگ کریں اور بروقت فنڈز کا تصرف یقینی بنائیں پاکستان کی طرح 23 مارچ یوم پاکستان بھرپور جوشک روش منانے کے لیے آزاد کشمیر بھر میں تیاریاں روج پر یوم پاکستان کے حوالے سے دارہ حکومت مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر کے تمام ازلہ میں خصوصی تقریبات کا انقاد کیا جائے گا 23 مارچ کی مناسبت سے صدر آزاد کشمیر وزیراعظم آزاد کشمیر وزیر اطلاعات آزاد کشمیر نے خصوصی پیغامات میں کہا کہ یوم پاکستان نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ بیرون ملک بسنے والے کشمیری اور مقبوضہ کشمیر کے بہادر عوام پورے جوش و جذبے سے مناتے ہیں کیا میں پاکستان کی جل جہر میں کشمیری کے عادت بھی پیش پیش رہی کشمیری کے عادت میں لاہور جلسے میں شرکت کر کے پاکستان اور کشمیری عوام کے درمیان لا زوال رشتے کی بنیاد رکھی حکومت پاکستان نے گلگت پلتستان کو صوبہ بنانے کی فیصلے میں حکومت آزاد کشمیر کو شامل نہیں کیا ہندوستان غازے بورجارے ملک ہے جبکہ پاکستان بین الاقوامی سطح پر ہمارا اکلوتا وکیل ہے اس وقت دشمن ہماری صفوں میں داخل ہو چکا ہے ہم نے مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے اگر مقبوضہ کشمیر کی اندر تحریک خاموش ہو گئی تو ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان کا قابینہ کے غیر رسمی اجلاس سے خطاب انفرسٹرکچر کسی بھی علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے انتہائی نہ گزیر ہیں مسلم لیگ نون کی حکومت نے اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلے مرحلے میں بین الاوزلائی اور پاکستان سے ملانے والی شہرات کو اپگریڈ کیا تاکہ بہتر سفری سہولیات کے ساتھ سیاحت کو فروغ ملے اور ریاستی آمدن میں اضافہ ہو دوسرے مرحلے میں ہم نے لنک روڈز کی بہتری اور پختگی کی وزیراعظم کمیونٹی انفرسٹرکچر ڈویلمنٹ پرگرام کے تحت ہر علاقے میں عوامی ضروریات کے مطابق ترقیاتی منصوبے لگائے وزیراعظم آزاد کشمیر آج محمد فاروق حیدر خان کا آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت کے زیر احتمام دوہزار سولہ سے دوہزار اکیس کے درمیان بنائی گی سڑکات اور پلوں کی سافٹ انوگریشن تقریب سے خطاب ایس ایس ایو خواتین کمانڈوز پہلی بار یو میں پاکستان پریڈ میں شرکت کے لیے تیار سپیشل سیکیورٹی یونٹ ایس ایس ایو کی خواتین کمانڈوز پہلی بار پاکستان پریڈ میں شرکت کریں گی سپیشل سیکیورٹی یونٹ کی خواتین کمانڈوز پر مشتمل خصوصی دستہ اسلام آباد میں سندھ کلیس کی نمائند کی کرے گا اور پریڈ میں حصہ لے گا مقبوضہ وادی میں بھارتی فوج نے ریاستی دشتگردی کی تازہ کاروائیوں کے دوران فائرنگ کر کے مزید چار کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا جس کے بعد گزشتہ ہفتے سے لے کر اب تک شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد ساتھ ہو چکی ہے کشمیر میڈیا سروس کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج نے زلہ شپائیوں میں نام نہاد آپریشن میں گھرگر تلاشی کے دوران جالی مقابلے میں نوجوانوں کو گولیاں مار کر شہید کیا بھارتی فوج کی جانب سے علاقے میں اب بھی آپریشن جاری ہے ان سی او سی کا کرونا کی وجہ بننے والی سرگرمیوں پر سخت پابندیوں کا فیصلہ کرونا وائرس کے بڑھتے خطرات کے پیش نظر ان سی او سی کا خصوص اجلاس ہوا اجلاس میں ان تمام سرگرمیوں پر پابندی میں اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے جن سے کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے اجلاس میں متعلقہ اداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ایس او پیس پر سختی سے عمل درامت کرائیں ایس او پیس کی خلابرزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایت بھی کی گئی ہے قائم مقام چیف جسٹس آزاد جمہو کشمین ہائی کورٹ جسٹس اظہر سلیم بابر کی ریٹائنمنٹ کے موقع پر ہائی کورٹ آزاد جمہو کشمین میں فل کورٹ ریفرنس کے نکات کیا گیا یا فل کورٹ ریفرنس کے شرکان ایک خطاب کرتے ہوئے عدلیہ و آئین و قانون کی بلہ دستی کے لیے شاندار خدمات پر جسٹس اظہر سلیم بابر کو خراج تحسین پیش کیا کمیشنر میرپورڈ ڈوین چودری محمد رقیب خان نے کہا کہ ڈوین بھر کے تینوں اصلاح یعنی میرپورڈ کوٹلی اور بھمبر میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کی روک تھام کے لیے موصر اقدامات اٹھائے جائیں کورونا وائرس کے خلاف جاری ہیلتھ ایسو پیس کی پابندی میں مزید سختی کی جائے میکمہ زراد زمیداروں کی استعداد کار بڑھانے میں سرگرمی عمل فصلات سبجیوں اور پھلوں کی کاشت حفاظ دیتہ دبیروں ان سے خاطر خواہ لتائج حاصل کرنے کے لیے میکمہ زراد کے زیر احتمام ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کے نکات کیا گیا ورکشاپ میں زلہ بھر کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے موسم گرمہ میں پیاس کا استعمال انسان کی مجموعی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے پیاس، پولات، انٹی، آکسیڈنٹ، ضروری وٹامنز اور دیگر غزائی ارزا سے بھرپور ہوتی ہے اور اس میں وٹامنز سی اور بی کی بھی مخصوص مقتعہ شامل ہوتی ہے گرمیوں میں پیاس کا استعمال موسم کی سختی سے نپٹنے اور صحت کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے یہ سبزیز زیابتس کے مریضوں کے لیے بھی مفید ہے پیاس کھانے سے ہمارا نظام حازمہ بھی بہتر طریقے سے کام کرتا ہے اس سے کولیسٹرول کی سطح کنٹرول ہوتی ہے جبکہ پیاس سے ہائی بلیڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے تیبی ماہرین کے مطابق پیاس کی ایک خصوصیت جس کو تھنڈک پہنچانا بھی ہے سعودی ایفیسنسی سینٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ گاڑیوں میں میاری ٹائر لگانے سے پیٹرول کا استعمال کم ہوتا ہے ایفیسنسی سینٹر کی تحقیق کے مطابق گاڑی مالکان گاڑیوں کے ٹائر خریدتے وقت میاری کارڈ کا جائزہ ضرور لیں کیونکہ میاری ٹائر استعمال کرنے کی وجہ سے پیٹرول کی بھی کم کھپت ہوتی ہے میاری ٹائروں کی وجہ سے گاڑی میں دو سے چار فیصد پیٹرول کم خرش ہوتا ہے جبکہ ایک ہیوی گاڑیوں کے میاری ٹائروں سے چھے سے آٹھ فیصد پیٹرول کم خرش ہوگا آزاد کشمیر کے شمال اور وسطی ازلا میں دوسرے روز بھی کہیں حل کیے تو کہیں دیز بارش موسم میں خون کی دوبارہ لوٹ آئی آزاد کشمیر میں پہاڑوں نے برف کی پوشاک دوبارہ اور لی جس سے سردی میں اضافہ ہو گیا میکمہ مسمیات کے مطابق بدھ تک بارش برسنے کا سلسلہ جاری رہے گا علیم ڈار کے چار سو انٹرنیشنل میچز مکمل زیادہ ٹی ٹوئنٹی سپروائز کرنے کا احزاز علیم ڈار نے احسن رضا سے سب سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی میچز سپروائز کرنے کا احزاز بھی چھین لیا علیم ڈار اب تک 136، 211 ونڈے اور 53 ٹی ٹوئنٹی میچز میں ذمہ داریاں بھا چکے ہیں علیم ڈار نے یہ احزاز اپنے والدین اور فیملی کے نام کر دیا علیم ڈار